اسلام علیکم جی جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آج میں از این الیکٹڈ رپزنٹریف اس اسیمبلی میں موجود ہوں میں اپنے لیڈر عمران خان کا شکر گزار ہوں جس نے اعتماد کر کے مجھے دو ٹکٹیں جاری کی اور عوام نے ان کے نظریے کے مطابق مجھے الیکٹ کیا میری وزیر آباد کی عوام میری آن میری جان جنہوں نے میری روح پوشی میں ریکارڈ یافتہ ووٹ دئیے ہمارے حلقے کے ریکارڈ ٹوٹ گئے اتنے ووٹ دئیے اور دو سیٹوں کی اوپر انتخاب کیا خان صاحب کے نظریہ کی ورہ سے اور اب آپ دیکھیں کہ میرے حلقے کے اندر زمنی الیکشن ہو رہا تھا جس سیٹ کو میں نے وکیٹ کیا سبائی سیٹ کو وکیٹ کیا پی پی چھتیس کو میں یارہ مہینے کی روح پوشی کے بعد اپنے حلقے میں واپس کیا اپنی عوام کا شکریہ ادا کرنے کیونکہ وہاں پر زمنی الیکشن ہو رہا تھا تو میرے گھر کو چار دن سیل کر دیا گیا میرے بزرگ والد اس گھر میں موجود تھے جو اس اسیمبلی کے سپیکر بھی رہ چکے ہیں میری بہنیں میری بیٹی اس گھر میں تھی جس گھر کو سیل کر دیا گیا چلے اس ناجائز پنجاب حکومت کو جس طرح یہ نولی گئی ہے سب کو پتا ہے کوئی شنمندگی نہ ہوئی چلے میں اپنے آپ کو میرے خلاف جو ہوا میرے گھر کے جو خلاف ہوا اس کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں اس سیلیکشن کے دوران میری فیمیل پولنگ ایجنٹس کو پنجاب پولیس نے بالوں سے پکڑ پکڑ کے باہر نکالا لیکن اس کو میں بخشوں گا نہیں جس طرح میرے پولنگ ایجنٹس کو مار مار کے باہر نکالا گیا میرے بھائیوں کو اس ظلم کو میں بخشوں گا نہیں ایک ایک کوٹ کے تھو امران خان کا یہ سپائی ان کو لے کے چلے گا ایک ایک چیز کا ان کو جواب دینا پڑے گا پچتر سو پولیس والے کو انہوں نے ایک زمنی الیکشن کیو پر لگا دیا پچتر سو کیا وہاں پر دہشتگرد رہتے تھے وزیر آباد ایک پور امن علاقہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہاں دہشتگرد رہتے تھے آئی جی پنجاب کو پوچھا جائے سیونٹی فائی ہنڈیڈ پریولیج موشن میں نے پہلے موف کر دیا تھا یہاں پر ان کو ڈی ایس پیز آتے تھے یہاں پر آپ پوچھ لیں یہاں پر مبین صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر احسان ورک صاحب ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہ وہاں پر تھے پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑے وے اور ایسی بے شرمی سے ڈی ایس پیز وہاں پر حملہ کرتے تھے وہ وہاں پر بولتے رہے کہ جناب دھاندری نہ کریں انہوں نے کہا کہ ہم نے دھاندری کرنی ہے ہمیں میڈم صاحبہ کا حکم ہے پچاس ہزار جالی ووٹ وہاں پر کاش کیا گیا جو سیٹ اٹھتیس ہزار سے خان صاحب کے نظریہ کی ورہ سے جہاں پر میں جیتا تھا وہاں پر آپ میرے بھائی کنٹس کر رہے تھے دو مہنے میں کون سے دودھ اور شہد کی نہرے اس ناجائز حکومت میں بھائی ہیں جس کی ورہ سے عوام ان کو دو ووٹ بھی دیتے ہیں مہنگائی کے علاوہ انہوں نے عوام کو دیا کیا ہے مشکلات کے علاوہ عوام کو دیا کیا ہے کہ عوام ان کو ووٹ دیتی ان کا مینڈیٹ کو ریجیکٹ کیا عوام نے اس دن بھی اور اکیس تاریخ کو بھی اس دن تو یہ چور تھے آج تو میں کہوں گا یہ دن دھارے ٹکیت ہیں ان کا نام مہیندہ سے ٹاکو ڈالنا چاہیے یہ جو کنٹی ونچنس کی پر بٹ جی یہ کنکلوڈ کریں کنکلوڈ کریں میں آپ کو پوری طرح بتانا چاہتا ہوں میرے لیڈر نے یہاں پر کہا کہ انصاف ہونے کے لیے اور جمہوریت کے حق کو کا تحفظ کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ ہونے چاہیے جال سازی کرنے والے چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ نہ آئے آپ خود ہی حساب لگائیں تیس تیس کلومیٹر دور پولنگ سٹیشنز کو پھینک دیا گیا پولنگ سکیمیں بدل دی گئیں مجھے خود پریزائیڈنگ افسروں نے آکے بتایا کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں چٹا صاحب ہم سے چھے چھے سو ہمارے نوکریوں کو تھریٹ کر کے چھے چھے سو بیلٹ پیپرز کی اوپر ایک ایک پریزائیڈنگ سے ایڈوانس شیر کے لشان پر تھپے لگوا کے ایڈواز رکھ لیا گیا ہے ایڈواز رکھ لیا گیا ہے شکریہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے اس کا ہمیں جواب چاہیے جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے جمہور کو اس کا آج جواب چاہیے کہ یہ ڈکیتیاں کیوں ہو رہی ہیں ہمارے باہو پر نقصہ دیا کیوں ہو رہی ہیں اس کا جواب چاہیے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیاء علی صلیح 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 موسیقی